سبسکرائب کیجئے ہاو ٹو کوک وید تفصیلہ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے پہلے لیٹسٹ کوکنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے السلام علیکم میں ہوں تمسیلہ اور اپنے چینل ہاو ٹو کوک وید تفصیلہ میں آپ کے سامنے پھر ایک دفعہ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں اور یہ ریسپی بہت ہی آج مزے کی ہے بچوں کی خاص طور پر سکول لنچ کے لیے بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے اس کے لیے جو سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہے اس کے لیے ہمیں جو ان سے انگریڈینٹس چاہیے ان میں یہ چکن ہے تقریباً تین سو گرام ہے اور میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسیز کیئے ہیں کیونکہ آج پیزا بریڈ میں بنانے لگی ہوں چھوٹے 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 چ سب میرگنیشن کے لیے تیار کرنے لگی ہوں یہ کالی مرچ پاوڈر ہے یہ دیکھیں 1 تھرڈ تی سپون یہ دیکھیں تقریبا 1 تی سپون 1 تی سپون خوشک دھنیا پاورڈر 1 تی سپون گرم سالا پاورڈر 1 تی سپون 1 تی سپون نمک 1 تی سپون 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 2 تی سپون 1 تی سپون 1 تیسپوش چیلی سوچ 1 تیسپوش سفیل سکر ویتوانیگر 1 تیسپوش سویا سو اچھے سے مکس کر کے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی اگر آپ ایک دو گھنٹے پہلے مرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا لیکن میں صرف بیس منٹ کے لیے اسے چھوڑوں گی اس طرح اس کے بعد کے اگلا سٹب میں آپ کو بتاتی ہوں میں دیکھیں اچھے سے مکس ہوگیا ہے دیکھیں پی formatting میں نے تو ٹیسٹ دے آپ کے مکنے میںION کر لیا ہے ốc مرینیشن کے بعد فرائی پین میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر اب میں یہ ڈھکن دے دوں گی تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑے چکن اور اپنے پانی میں گلے جرہ چکن بلکل تیار ہو جائے ہیں یہ گھل بھی گیا ہے بلکل صحیح اور خوشک بھی ہو چکا ہے یہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ مجھے لگے ہیں خوشک کرتے ہیں اب میں نے دوسرا بڑے والا فرائنگ پین یہ بلکل ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تاکہ یہ گرم ہو جب تک ہم سینڈ کو پیزا تیار کرتے ہیں پیزا بریٹ جیسے تھی ہوں گی یہ میں دیسی گی تھوڑا سا یوز کر رہی ہوں گریس کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ پیم کو میں تھوڑا سا صرف گریس کرنا بٹر ہے تو بٹر لگا لیں ورنہ دیسی گی ہی لگا گے اس کے تھوڑا آسا فیٹ پہ رکھیں اب یہ میں پیزا ساوس لگا رہی ہوں اس طرح سے ہم نے تیار کرنا یہ پیزا ساوس لگانے کے بااد میں چکن کا باؤں گے رکھوں گی اس کے اندر درہ زیادہ کونٹٹی میں رکھیں گے تو زیادہ مزے کے بنتے ہیں اس کے پاڑ یہ شیملا مرچ کیاز دیکھیں میں نے یہ تیار کر لیے دیکھیں دیکھیں بس ممولی بھی رہے کے پینچ دیکھیں موسیقی 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 گھئی ڈار کے اس کو گریز کیا ہے تو اب میں لے دیکھیں اس طرح اتنی آنچ پہ صرف جتنی ہے نا یہ دیکھیں آپ بہت بھلکی آنچ ہے تھوڑی سمس سے تیز کروں گی اتنی تو اپنی ملک پکنے کے لیے میں رکھ دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ تین سے چار منٹ میں پیزا تیار ہو جائے گا اس کے اوپر میں ٹھکن دے دوں گی تاکہ چیز اچھے سے ملٹ ہو جائے چیز لگنے کی وجہ سے دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے یہ چیز بھی اور بہت خوبصورت سا کلر ان کا بھی آگیا ہے یہ دیکھیں یہ چیز بالکل ملٹ ہو چکی ہے تو میں ان کو نکالتی ہوں یہ تیار ہے بیزے کی خوشبو آ رہے گی دوسری والے رکھیں ایک دفعہ پکی یہ میں نے پانچ منٹ کلیباً دیئے ہیں کیونکہ ہلکی آنچ ہے اس وجہ سے پانچ منٹ دیئے ہیں تاکہ اچھے سے ملٹ ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت دیکھنے میں بھی لگ رہی ہیں اور کھانے میں تو کیا ہی بات ہے دیکھیں فرنس بریٹ پیزہ تیار ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دیکھنے میں بھی لگ رہی ہے چیز دیکھیں کرسپی بھی ہے اور ذائقے دار بھی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو میری یہ ڈش بچوں کے لیے بہت پسند آئے گی اور بچے بھی بہت خوش ہوکے کھائیں گے اور آپ سے روز فرمائش کریں گے تو امید ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے پلیز اور مجھے اپنے اچھے اور برے کمنٹس کے ساتھ ضرور یاد رکھئے میں آپ کی دعاوں کی منتظر رہتی ہوں اور کمنٹس کی بھی تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ریسی بھی لے کر آؤں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیا موسیقی